لیکن کل جب یہ قراریہ دیانات آئے تو میری ماں و بہنوں و بزرگوں ایک طرف مجھے خوشی تھی دوسری طرف میری آنکھوں سے آنسو جاری تھی ایک ایک ساتھی کی چاہتر میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی میرے ساتھیوں کو کون واپس لائے گا میرے جلاوات جی کے دنوں کو کون واپس لائے گا میرے ساتھیوں کے یتین بچوں کے والد کو کون لائے گا بہنوں کے بہنوں کے جوہاں بھائی جو سہارا تھے ان بے سہارا بہنوں کے بھائیوں کو واپس کون لائے گا اے پاکستانیوں حلطہ حسین کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ بکا نہیں اس نے اپنے ضمیر کا کبھی سودا نہیں کیا قوم کو آ کر بتاؤ قوم کو آ کر بتاؤ قوم کو آ کر بتاؤ کہ آپ وزیر آزم تھے غلام اسا خان صدر تھے صدر اور آپ ایک ہی تھے آپ نے غلام اسا خان مرہوم اور آپ نے سوجی آپریشن کو کیوں نہیں رکھوایا کیوں نہیں رکھوایا کیوں نہیں رکھوایا اے مہد وطن پاکستانیوں اٹھارہ سال سب تمہیں حلطہ حسین اور امکیوم سے دور رکھا اگر ایک اٹھارہ سال بیس سال پہلے یہ جناپور کا اور غداری کا کیلزامات امکیوم سے نہیں لگتے تو آج امکیوم ملک کی سب سے طاقتور جماعت ہوتی اور ملک سے جاگردارانہ نظام بڑے رانہ نظام کرت پولیٹیکل کلچر کلچر کا حاتمہ کر چکی ہوتی اے اللہ اے اللہ ہمارے شہیدوں کو اپنی جوارِ رحمت میں جگہ آتا فرمائے اور 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 میں شہیدوں کے چہرے میرے سامنے آ رہے ہیں شہید 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 مسکر آ رہے ہیں شہید مسکر آ رہے ہیں کہ آج ہماری پربانیہ ہو رہون رنگ لائے جھوٹ اور سچ کیا تھا وہ سامنے آ گیا جھوٹے الزامات جو اینکیوم پر لگائے تھے آج شہیدوں کا لہو رنگ لے آیا میرے بھائیوں میری ماؤں بہنوں مزرگوں صبر کرو اللہ تعالی ان اللہ معاف صابرین اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ایر وائی نیوز کے پیگرام میں اس باتک انکشاف ہونے کے بعد کہ جون انیس سو بانگے میں متحدہ قومی مومن کے خلاف بدداری کا الزام لگا کر کیا جانے والا آپریشن جھوٹ اور بدنیتی کی بنیاد پر مبنی تھا جس کے نتیجے میں ایمکرم کے مطابق پنگہ ہزار قیمتی جانے اس آپریشن کی بھیر چڑھ گئیں اور کتنے ہی افراد آج تک لاپتہ اور اسیر ہیں اب برستوں بعد سامنے آنے والی اس حقیقت سے اس آپریشن کے دوران حلاق لاپتہ اور اسیر ہونے والے بے شمار خاندانوں کے زخم ایک بار پھر تاغہ ہو گئے ہیں آپریشن کی سچائی سامنے آنے کے بعد متاثرہ خاندان کس طرح سوچتے ہیں یہ جاننے کے لیے ایر وائی نیوز کی ٹیم اس وقت موجود ہے جمیل احمد کے گھر آج ہم جمیل احمد کے خاندان کے ساتھ ہیں جن کا بیٹا جمیل احمد اسی آپریشن کے دوران تشدد کر کے مار دیا گیا آئیے جانتے ہیں کہ جمیل احمد کی فیملی نے یہ دس سال اس کے بغیر کے ستانہ گزارے میں رات دن میں اپنے بیٹے کو انتجار دیکھتی تھی نوازری کے دور میں اور میرے بیٹے کو جل میں ہوا دیکھنے تک کہ نہیں دیا ملے کا تنے تک کہ نہیں دیا سمان دیتے تھے وہ بھی نہیں دیتے تھے میرے بچوں کو میرے بچوں کو تصدد پہت کیا میرے بچوں کو تصدد کیا پیٹڑولی نے ایک جکسن لگایا چیرہ لگایا میرے بچوں کو سترہ دن تک کہ تصدد کرتا رہا میرے بچوں کو مار کے میرے بچوں کو سعید کر کے دیا اس نے بس میں یہی گزارش کروں گے کہ ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ چیف جسٹرس صاحب اس بات کے نوٹس لے اور ہمیں انصاف فرہم کرے اور پیشن کی دوران حلاق و افیر ہونے دو بھائیوں اس گھر نے اپنے دو چراغ ایک چراغ تو ہمیشہ کیلئے کھو دیا ہے اور دوسرا چراغ ان کا گیارہ سال سے جیل میں ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں اس وقت کرشد اور جنید کے حوالے سے ان کے بھائی سے سب سے پہلے تو میں آپ کے جو چینل ای آر ہوا ہے پہلے تو میں اس کا بہت زیادہ تھانکس فول ہوں کہ ان لوگوں نے جو مثلا آپ کی جو ایک محنت ہے جو ایک آپ نے کیس سامنے لے کر آئے ہیں جس طرح بھی جو آپ نے یہ کر رہا اور اس کے بعد ایک اٹھارہ سال کے بعد تقریباً یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں وہی سوال اگر ہم بھی کریں کہ کیا قصورتہ انگرہ کے جن کو یہ مارا گیا ہے اب کچھ رہیم کی اپیل کر دیں اب کچھ رہیم کا ذرخواست کرتی ہوں میں کہ بس ان کو اب چھوڑنے کی کر دیں آج گیارہ سال ہو گئے ہیں ان کو گیارہ عیدے گیارہ رمضان اندر ہزار ہزار کے اپنے گھر والوں کے بغیر اتنے سال ہو گئے ہیں ان کو اب تو ان کے اوپر رہیم کر جائے اب تو ان کی سنی جائے کہ سب کچھ ظاہر ہو گیا کہ یہ کتنا جھوٹا تھا سب کچھ انیس سو بارنے کے آپریشن میں لاپتہ ہونے والے محمد شفیق اہل خانہ آج بھی ان کے منتظر ہیں کارکون تھے اور مستصر وہ کافی عرصے سے بول رہا تھے کہ کسی وقت بھی میں اٹھ سکتا ہوں یعنی کہ پریشان بھی رہتے تھے ہمیں بھی بولتے تھے کہ بھئی آپ فکر نہیں کرنا ہے پریشانی بہت اٹھائیے میں نے بچوں کے لیے تو بہت پریشانی اٹھائیے سلائے لائے کر کے بلکل میں ان سے یہی کہوں گے کہ وہ پتہ کر کے بتائیں وہ کہاں ہے کس جگہ ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا آج تک اہلے میلہ نے بتایا کہ وہ سرکاری ایجنسی کے لوگ تھے تو اس کے بعد سے ان کا پتہ نہیں چل سکا ہمارا تو چیف جسٹس سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ اس بارے میں ہمیں بتائیں ہمیں آگا کریں کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے ان کو بازیاب کرایا جائے اٹھارہ سال بعد آیا ہونے والے سچ کے بعد متاثرہ خاندان کے ان افراد کی نگاہیں عدالت عظمہ اور حکومت کی جانت سوالیاں نشان بنی ہوئی ہیں کہ کیا انہیں انصاف فراہم کیا جائے گا کیمرہ منزی شان مرکوب کے ساتھ فوزیر ازوی اے آر وی نیوز کراچی